بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرا روز تھا اور پاکستانی کرکے ٹیم جو ہے چار سو ننانوے رن پر بیڈنگ کر رہی ہے اور ساتھ وکٹے پاکستان کی گر چکی ہے گوکہ اگر دیکھا جائے تو انگلین کرکے ٹیم کے جہاں پر بیٹرس نے سیاندار کار گردی گیا مظاہرہ کیا تھا وہاں پر آج پاکستانی بیٹرس نے بھرپور طور پر جواب دیا گیا پاکستان کی جانب سے کر دیکھے تھا عبداللہ شفیق نے سنچری اسکور کی امام اللہ نے سنچری اسکور کی اس کے بعد کپتان بابا رازم نے بھی آج کے میچ میں سنچری اسکور کی سارے سورطحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود ہیں ہمارے ساتھی اسپورٹس اینالیسٹ ریاض الدین صاحب جو کافی عرصے کے بعد ہمارے پاس آئے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلک کپ ہے جو ابھی آسٹریلیا میں کھلا گیا تھا وہ وینس ٹی وی کی طرف سے وہ کور کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں سب سے پہلے ریاض صاحب کے بات ہے ریاض صاحب کیا کہیں گے خاص کر آج کے ایونٹ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اس ایونٹ کے مطالب کو یقیناً بات کریں گے لیکن جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ آسٹریلیا میں اس آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ کو کور کیا اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ میں وینس ٹی وی کے تمام مدب پوری ٹیم کو ہمارے چیف عبد المجیز صاحب کو سی او فران اسار صاحب کو آپ کو خاص طور سے جس طرح سے آپ پوری ٹیم جس نے مطلب وہاں میرے ساتھ مطلب کانٹیکٹ میں رہے اور ہم نے وہاں سے باقاعدہ پروگرام کیے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ وینس ٹی وی کے ناظرین کے لیے ہم نے وہاں سے جو آسٹریلیا سے اور شہر سیڈنی اور میلبرن سے جو ہم نے پروگرام کیے یقیناً وہ ایک ہسٹری کیریٹ ہوئی ویزیٹ اپنے وینس ٹیلی ویجن کے سامین کے اور ناظرین کے لیے میں ہی سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایبن تھا اور ہمارے وینس ٹی وی نے اس کو بالکل حق ادا کیا جس طرح سے کور کیا اور آپ نے یہاں سے پروگرام کیے میں اس سے کانٹیکٹ میں رہے سیڈنی اور میلبرن میں جہاں تک شہزادہ یہ انگلینڈ کی ٹیم کی بات ہے تو انگلینڈ کی ٹیم آپ یہ دیکھیں کہ وہ ونڈے کی بھی چیمپئن ہے اور ساتھ ساتھ حال ہی میں جس طرح سے اس نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کو جیتا تو ان کے پلیئرز جو ہیں ان کی اپروچ جو ہے بڑی پروفیشنل ہے اور ان کی فیزیکل پٹنس جو ہے آوٹسٹینڈنگ ہے گو کے شروع میں یہ سمجھا سمجھا جا رہا تھا کہ شاید وہ لوگ انفرٹ ہیں ان کو کوئی پرابلم ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے بیٹنگ وکٹ پہ مطلب رنس بنائے اور بالکل انہوں نے اس کا صحیح استعمال کیا جس طرح کی اس کی میریٹ پر انہوں نے کھیلا اور رنس بنائے گو کے پاکستانی بیٹسمنوں نے بھی مطلب یہ کہ سینچریز کی اچھے رنس بنائے لیکن اگر آپ کامپیرزن کریں دونوں ٹیموں کے بیٹسمنوں کا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مطلب ہمارا اسٹرائی کریٹ جو تھا بہت کم تھا اور ان کا اسٹرائی کریٹ اس طرح تھا جو سپیٹسٹرائی کریٹ پہ مزید بھی بات کریں گے ریا صاحب ہے ہمارے ساتھ موجود ہے فارحان خان صاحب ہے جو وائس چیئرمن ہے سپورٹس فور آل ایسیویشن کے ان سے ایونٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے بڑا ضبطیس ایونٹ کروانے جا رہے ہیں اکتریس دسمبر میں جو یو بیل سپورٹس کمپلیکس پہ کھیلا جائے گا فران صاحب سب سے پہلے تو خوش آمدید ہمارے شو میں کیا کہیں گے اپنے ایونٹ کے حوالے سے بہت شکریہ آپ کا شاہدہ صاحب آپ نے انوائٹ کیا آج وینس ایسیوی چینل کا بھی بہت شکریہ اور جو ایونٹ ہے اس ایونٹ کی جتنی بھی ڈیٹیل سے ہیں وہ تو آج ہمارے حسن موجود ہیں ہمارے ایونٹ ڈائیکٹر عبدالرحیم صاحب جو فادر انسانس پہ آپ کو کمپلیٹ بریف دیں گے لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اور یہ تھوڑا سا ضرور بتانے چاہوں گا کہ جو ہمارے بچے ہیں جو انڈور اور آؤٹڈور گوم سے دور ہیں اور خاص طرح پہ جو پب جی موبائل جیسے گیموں کے پیچھے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اور کچھ ایسے بھی پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے اپنے بچوں کو پروپر ٹائم دے نہیں سکتے ان کے لیے ہم نے یہ ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک انیشیٹیف لیا کہ وہ آئیں اپنے بچوں کے ساتھ گرانڈ میں اور آ کے جو ہے ٹائم سپینڈ کریں ایک اچھی کرکٹ بھی کھیلیں اور باقی یہ کہ اگر کسی کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو وہ بیٹی کے ساتھ آ جائے یہ بھی ہم نے آپشن آ رہا ہے بلکل آپشن رکھی بڑا زبدیسا آپشن ہے تو اس مانگارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحیم صاحب ہے جو فادر اینڈ سنس ایونڈ کے ڈائریکٹر اسپورٹس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے جو اسپورٹ فور آل اسویشن ہے اس کے بھی میمبر کے طور پر کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے رہیم صاحب یہ بتائیں کہ یہ سوچ کیسے آئی کیونکہ یہ بلکل ہی الگ ٹھینک کی بات ہے کہ ڈبل وکٹ ایک ایونڈ آپ کروانے جا رہے ہیں جس میں فادر اینڈ سنس کے نام سے اور پھر فران صاحب نے کہا کہ اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹی شامل ہو سکتی ہے اس ڈبل وکٹ کے اندر یہ سوچ پہلے تو یہ بتائیں کہ آئی کہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سے پہلے تو شہرار بھائی آپ کا بہت شکریہ دیکھیں یہ سوچ آئی بس آئی اور ہم نے کوشش کی اور الحمدللہ ہم کامیابی پہ جا رہے ہیں اور آپ نے کی بات بیٹی کی تو بیٹی کا ایسا ہے کہ ہمیں ایک کول آئی مطلب کہ یار میں بھی اس ایونڈ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے بیٹا نہیں لیکن میری بیٹی ہے گیارہ پارہ ساکھ لیکن وہ بہت اچھی کلی ارکھے گی تو میں اس کے ساتھ آنا چاہ رہا ہوں تو ہم نے ڈسکس کیا ہمارے جو ہمارے شاہید بیو نے نے کہا یار کوئی پات نہیں ہم جو ہے یہ یہ فادر اور سن کو آگے لیا گے اس میں اللہوڈ ڈاٹر بھی کر دیتے ہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور لوگ نے اس کو سرایا اور اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ریشتر اس کو کرایا یہ تھا اس میں اور اگر بیٹی اور بیٹا نہ ہو کوئی سسٹر اور میہ بی بی ہو تو کوئی ایسا سلسلہ آپ نے رکھا اس ایونڈ میں نہیں میہ بی بی کا سلسلہ آپ نے آگے کے ایونڈ میں رکھا ہوا ہے لیکن اس میں سلسل کا رکھا ہوا ہے یعنی کہ میں اگر کھلنا چاہ رہا ہوں میرا بیٹا بیٹی میں یہ میرا بانجا بتی جائے تو اس کے ساتھ ہم ہیں اور دوسرا کزن کے ساتھ ہیں یعنی کہ یہ سلسل کی تیچ پر آپ نے ضرور رکھا ہے خاندانی آپ نے ضرور رکھا ہے لیکن یہ ایونڈ فیملی بیت ایون ہے الحمدللہ اور فیملیز ہی ہوں گی زائر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ تو ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایونڈ میں جو بیت فیملیز کافی ہیں جو اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنے آئیں گے اور ضروردست ایونڈ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے یہ یونک جو ہم نے رکھا ہے اور یہ انشاءاللہ کامیاب ہے اور آگے ایونڈ کے حوالے سے مزید بھی آپ سے بات کریں گے ریاض صاحب کے واضح ہے ریاض صاحب ہے جس طرح اس ٹیس میچ کے اندر ہم دیکھتے ہیں بڑا ڈیفینس ہو کر جو ہے کپتانی کرتے دکھائی دے رہے ہیں بابا رازم چار سو نینانوے رین سکور ہماری ٹیم نے ضرور کیا ساتھ مکٹو کے نقصان پر اگر ہم دیکھیں تو اسی کو دوسری طرف چلے جائے چھے سو سنتاون رین کا بڑا پہاڑ ضرور کھڑا کیا تھا انگلین کرکٹ ٹیم نے لیکن ہمارے بیٹرز نے بڑی امدہ پرفارم دی تین سینچری آج سکور ہو گئی جے بلکل بابا رازم عبداللہ شفیق اور امام الحق جو ہے وہ سینچری کرنے میں کامیاب رہے آپ کو یاد ہوگا شہزادہ کہ اسی بیکٹ پر جب چند ماہ قبل آسٹریلین ٹیم آئی تھی تو اس نے بھی مطلب یہ کہ ایکسٹرارڈنری پرفارمنس کا مزارہ کیا تھا اور بڑی مطلب یہ کہ سینچریز بنی تھی اور اس وقت بڑا کرٹیسزم ہوا تھا پاکستان کی ان وکٹوں پہ اور آپ یہ دیکھیں کہ مطلب آن اینڈ آف ہم جو ہے اسی طرح کی بیٹنگ وکٹ بنا رہے ہیں ڈیڈ وکٹ بنا رہے ہیں جس سے ہمارا دنیا بھر میں جو امیج ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور پی ایس ایل کے ذریعے جو ہماری کتنی اچھی پروڈیکٹ تھی جس کے ذریعے ہم نے دنیا میں ایک نام پیدا گیا تھا ایک سوفٹ امیج ہمارا گیا تھا جس کے بعد پھر دنیا کے دوسرے جو انٹرنیشنل کھلاری تھے وہ انہوں نے یہاں پر آنا پسند کیا تھا اور جب وہ یہاں کھیل کے گئے تو ان کا confidence level جو ہے ہائی ہوا پھر انہوں نے دوسرے مطلب کرکٹرز کو اس پہ آمادہ گیا پاکستان آنے کے لیے تو مطلب ہم نے اپنی جو پی ایس ایل کی اس کو پروڈیکٹ ہو بہترین طریقے سے انٹرڈیوز کرایا لیکن اب جس طرح سے ٹیس کرکٹ پاکستان میں واپس آئی اور جتنی بھی بڑی بڑی ٹیمیں یہاں پر آنا پسند کر رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکٹیں جو ہیں ہماری اس ایمیج کو کافی مطلب یہ کہ اس ایمیج کو خراب کر رہی ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے رمیز راجہ جب پی سی پی کے چیئرمین بنے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ناظرم آباد کرکٹ ڈاؤن پر جب پریس کانفرنس تھی تو پہلی پریس کانفرنس پر انہوں نے یہ کہا دا کہ ہم ڈراپ پچز جو ہیں آسٹریلیا سے منگوائیں گے اور اس میں پاکستان کے سنتکار جو تھے وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے تھے لیکن پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید یہ پچز ہیں بہت زیادہ مہنگی ہیں اور وہ یہاں پہ نہیں آ سکتی لیکن کل کا جو یہ جو وکٹ بنی ہے پنڈی کی جس طرح سے مطلب ڈیڈ وکٹ اور دنیا بھر میں کرٹیسزم ہو رہا ہے جو فارمر کرکٹرز ہیں تیس کرکٹرز ہیں جس طرح سے وہ کرٹیسزم کر رہے ہیں اب ایک مطلب پھر رمیز راجہ نے یہ کہا ہے کہ ہم جو کریں اس کو دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے مطلب اس طرح کی بات کریں اس لیے کہ آپ کا ایک ایسے پیجر کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے اس وقت ہمیں بریک کے لیے ایک آ جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی وکٹوں کے حوالے سے تو مزید ریاض صاحب کے بات جاتا ہے ریاض صاحب یہ کیا کہیں گے جس کسی میں اب وکٹے بن گئی بہت سے ریکارڈ سے اس وکٹ کے اندر بنتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ چار سو نیناندبے پاکستان نکل لیے چھے سو سنتا ہوا نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم یقیناً جب انگلینڈ کرکٹ ٹیم بیڈنگ کرنے کل اگر پاکستانی بیٹر جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں اور بیڈنگ کرنے پہنچے گی تو یقیناً انگلینڈ کی اسٹرٹیجی کیا ہوگی کہ اس میں اچھ کو فیصلہ خون بنانے کی طرف ان کی توجہ جائے گی شہدہ بہ انگلینڈ کی ٹیم میں تو یہ صلاحیت بھرپور ہے اس لیے کہ ان کی فیزیکل فٹنس کا لیول جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو میار ہے اس کو وہ فلفل کرتا ہے اس تک وہ پہنچتا ہے اور جہاں تک پاکستانی مطلب ہے کہ آپ دیکھیں پلیئرز ہیں ان کی فیٹنس کا تعلق ہے آپ کے سب کے سامنے ہے کہ شاہنشاہ آفریدی نہ ہونے کے وجہ سے کتنا فرق بڑا پھر یہ کہ انگلینڈ کے جو کھلاڑی ہیں ان کی ایک تو ظاہر ہے پروفیشنل اپروچ ہے اور وہ جو سرکمٹانسز ہوتے ہیں جو گیوین مطلب سرکمٹانسز ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں یہ ایڈجسٹ کرنے کی ان میں صلاحیت ہے نہ صرف ان میں بلکہ جتنے بھی مطلب آسٹیلینڈ ٹیم ہے نیوزیلینڈ ہے جون بھی افریقہ ہے ان سب میں یہ صلاحیت ہے لیکن ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب اس طرح کے کروشل اسٹیجز میں اس طرح کے پنچ جب اسٹیجز آتے ہیں سرکمٹانسز آتے ہیں تو ہم منٹل ٹیفنس لیویل جو ہے ہمارا آساب ہمارے جواب دے جاتے ہیں کاغو نہیں ہوتے اور مطلب جو پرفارمنس ہمیں دینی چاہیے وہ ہم نہیں دے سکتے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو انگلینڈ کی ٹیم ہے ان کے بیٹسمنوں میں ان کے فیلڈرز میں ان کے بولرز میں اتنی کیپیبلیٹی ہے ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ یقیناً وہ اس بلکل بڑے دل کے ساتھ سیکنڈ ایننگ میں بھی اگر بیٹنگ آئی تو وہ ضرور سیکنڈ ایننگ میں بھی کنٹینیو کریں گے فرانس اب جس طرح ایونٹ ہے فادر انڈ سنس جو ایونٹ ہے اس میں مختلف کیا کیا چیزیں اس ایونٹ کے اندر آپ لوگوں نے رکھے کون کون سے مزید ایکٹیوٹیز ہیں اس کے اندر اس میں جو ہے وہ دو ہم نے سیگمنٹ میں اس کو رکھا ہے فرس جو ہوگا وہ ڈے میں ہوگا اور وہ سیبلنگز کا ہوگا اور سیکنڈ جو ہے وہ نائٹ پہ ہوگا اور سمی فائنل فائنل وہ بھی نائٹس میں ہی ہوں گے اس کے اندر اور اس میں ڈیفرنٹ تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کے اندر یہ پبلک ایونٹ ہے اس میں کچھ اسٹالز بھی آپ کو وہاں پہ ملیں گے مختلف اسپانسرز کی صورت میں اور کچھ اسپانسرز بھی اس میں شامل ہیں ہمارے ساتھ اور اس کے علاوہ باقی جو ہے جیسے کہ اکتیس دسمبر ہو گئی ہے اور نیوئر نائٹ بھی ہوگی تو اس حوالے سے بھی کچھ ہم نے اس میں پرگرام اس میں ترتیب دیئے ہیں کہ کچھ اس کے اندر تھوڑا بات فائر ورکس بھی رکھیں گے بلکل ہے عبدالعیم صاحب آپ سپورٹ سے ڈائریکٹر ہیں اسے ایونٹ کے تو اس میں آپ نے مزید ایک کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں پبلک کے لیے اور کیے جو آپ نے ایک تو سوچ آپ لے کر آگئے فادر ان سنس کا مزید کونکون سی سوچ آپ نے رکھی ہوئے جو آنے والے دنوں میں آپ جو ہے ایونٹ کو مرکوز کروائیں گے جی دیکھیں یہ ایک یونک آئیڈیا جو ہم نے لگایا یہ کونسے بڑا لوگوں نے سرایا اور اکٹیکٹیف تھا لوگوں نے خود کونٹیک کیا ہم جو ڈنا چاہتے ہیں اسے اسے اسی طرح سے ہم آگے چل کے ایک جو ہے پلان کیا ہم نے انسی ایل مینز انجیوز کرکٹ ڈی یعنی جتنے بھی کراچی میں انجیوز ہیں جو ادارے ان کی کرکٹ ڈی مطلب ہم کرائیں گے جو ہر وقت بچارے لگے ہوتے ہیں کسی بھی چیریٹی وغیرہ پر جو لوگ ورک کر رہے ہیں جو کام ہیں تو یہ ایک ہمارا بڑا زوردست جو ہے انشاءاللہ آپ یہ بھی دیکھیں گے اور آپ نے پوچھا کہ انٹرٹین میں دیکھیں سنگنگ کا بھی ہے اسی ایونٹ میں یعنی فیملی بیس پہ سنگنگ ہے سٹالز ہوگیرا لگے ہوئے ہیں مطلب ایک چھوٹا سا ایک میلہ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ نیوئر نائٹ بھی اس وقت ہم مجھد ہوگی بلکل ہے عبدالرم صاحب ہے آپ ایونٹ ڈائریکٹر بھی ہیں اسی ایونٹ کے تو اس میں آپ نے کبھی یہ کوشش کی جیسے فادر اینڈ سنس کے طور پر تو آپ یہ ایونٹ لے کر آ رہے ہیں جو اکتیس دسمبر کو یو بیل سپورٹس کمپلیکس پہ کھیلا جائے گا اسکول سطح پر کوئی ایسی سوچ رکھی کہ ایسی کوئی یونیک چیز لے کر آئیں جو اسکول کی سطح پر ایسا ایونٹ ہو جی اسکول کی سطح پر شاید آپ کو یاد ہوگا ایک سال پہلے ہی ہم آپ اس کی اسکول کی سطح پر ہم نے چاہی تھا ہو Liberator اینشاءاللہ اسکول کی سطح پہ اے ایونٹ کرنا بھی ہیں جیسے فوق ہمیں ایک اور ساسپورٹس ہیں جیسے ہمارے بہت سا سپورٹس ہیں جیسا ہے آرچری ہے فوٹبول ہے اس طرح سے ہمیں اس کو پلان کو سارا لے کے چلنا ہے انشاءاللہ اور آپ کی آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے بلکل زبادہ سے ایونٹ ہوگا فرانسا بھائی جس طرح رحیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑا زبادہ سے انیشیٹیو لگتے ہوئے چل رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایونٹ کرانا کیسا لگ رہا ہے کیونکہ کسی بھی ایونٹ کو کرانے کے لیے اسپانسرشپ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بغیر اسپانسر کے نہیں ہوتا اور پاکستان کے اندر سب سے اس وقت ٹاپ جو ہے وہ کرکٹی ہے اور کرکٹ میں اسپانسرشپ جو ہے اس کو کافی اٹریکشن ہے اب یہ ہے کہ یہ ایک مزید ہمارا اور بھی ایونٹ ہوگا جو کہ آزادی سپر لیک سے آزادی سپر سٹار لیک سیزن ٹو جو کہ اس کی فردر ڈیٹیل بھی عبداللہائیم صاحب بتائیں گے کہ وہ حضور شاہ سٹریڈیم میں ہے اور وہ ساتھ جنوری اس کو پلان کیا ہوا ہے باقی جو ہے وہ شاہد صاحب مزید آپ کو ڈیٹیلز دیں گے بلکل شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہے جو ہے وقفے کے بعد انشاءاللہ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے عبداللہائیم صاحب جس طرح ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ آزادی کپ کے حوالے سے بھی ایک ایونٹ کروانے جائیں گے اس پر کیا ایم کیا ہے آپ جیسے ہی آپ ڈبل وکیٹ فادر ان سنس اس کے علاوہ آپ ڈبل وکیٹ کو بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو آپ آزادی کپ کرائیں گے وہ بھی ڈبل وکیٹ ہوگا یا اس پر بھی آپ کسی لیگ میں آپ دیکھیں گے تمام اس مشہور یوٹیوپرز ساری سٹار کی کرکٹ ہوگی انشاءاللہ یوٹیوپر فیس بوک اور آپ کے ٹکٹوکرز یہ ان کی لیگ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ایونٹ بھی بڑا زبادہ ہو سو اکتیس تاریخ سے یہ ایونٹ ہونا ہے تو اب تک کتنی ریجسٹیشن فادر ان سنس میں ہو چکی ہے فادر ان سن اور سبلنگز اور یہ ڈالٹر ملا کے تقریبا ہمارے پر بھی ریجسٹیشن جو ہم نے دن کر چکے ہیں کیونکہ پیچھے تو بہت ساری ہے جانگے ہم نے جس کو اکے کر چکے ہیں ساری جو سیکرریٹی کی بنا پر جو کر چکے ہیں تقریبا وہ ٹوینٹی ون ٹوینٹی ٹو تک ہے باقی ویسے تو ہے ہم انہیں فائنل کرنا پڑتے ہیں کہ وہ ہم سیکرریٹی کی بنا پر سارا سب کچھ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جو ہمارا ٹارگٹ تو ہے ٹھائٹی فائی ٹھائٹی پیئرز کا انشاءاللہ بلکل بڑا زبادہ ہو جائے گا یہ ایونٹ ہے ریاض بھائی میچ پہ واپس آتے ہیں جس طرح پاکستانی بولرز کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس سے ٹیم کے اندر ہم نے چار کھلاڑی کو ڈیبیو کر آیا ہے کافی عرصے کے بعد کوئی پلیئرز جو ہے ڈیبیو کرتا نظر آیا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 66 سال کے بعد کسی بھی ٹیم کے اندر چار پلیئر ڈیبیو گیا ہے ایک سو بارہ سالہ تاریخ کے اندر جس طرح یہ ایونٹ چلا اتنا بڑا سکور ہو گیا پہلے دن کے اندر پانچ سو چھے رن جس طرح انگلینٹ کرکٹ ٹیم نے سکور کیا اور پھر اگر ہم بات کریں جو ڈیبیو کے حوالے سے تو ڈیبیو میں اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر ہمارے فاس بولنگ کو اس وکیٹ پہ ہیلپ نہیں مل رہی ہارس رہو سے پہلے دن جو ہے ہم نے دیکھا کہ صرف سنگلینڈ نیوزیلینڈ یہ ان کی جو اپروچ ہے یہ اپنے کھلاڑیوں کو جو نسبتاً مطلب یہ کہ کمزور ٹیم میں ہوتی ہیں ہمیشہ اپنے اچھے کھلاڑیوں کو وہاں پہ یہ انٹرڈیوس کراتے ہیں ڈیبیو کراتے ہیں تاکہ جو اچھے پرفارمنہ ہیں وہ نسبتاً کمزور ٹیموں کے خلاف اچھی پرفارمنس دے کے اپنے اعتماد میں اضافہ کریں اور جب دیکھیں اعتماد کسی بھی کھلاڑی کے لیے key to the heart of every thing ہوتا ہے اگر اعتماد باہر ہو گیا کسی کھلاڑی کا تو وہ جو ہے اچھی پوزیشن اچھی پرفارمنس دینے کی جانب بڑھتا ہے تو ہماری اس ٹیٹیجی ہمیں سمجھ میں نہیں یادا کہ ہم کس مطلب دھنگ پہ اور کس ڈگر پہ چل رہے ہیں اتنے سارے کھلاڑیوں کو ایک ساتھ دیکھیں بیسے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے میں ذاتی طور پر اس بات کے فیور میں ہوں کہ جتنے بھی کھلاڑی اگر وہ اہل ہیں اور مطلب وہ بہترین پرفارمنس دے چکے ہیں آؤٹسینڈنگ پرفارمنس تو یقیناً ان کو انٹرنیشنل کرکٹ میں آنا چاہیے لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے ایک ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ آپ کے کھلاڑیوں کی کار کردیگی کا بھرم بھی رہ جائے اور آپ کی مطلب جن کھلاڑیوں کو آپ نے کیب دیئے اب وہ جسٹیفکیشن بھی برقرار رہے اب اس طرح سے دیکھیں جس طرح سے آپ نے ڈیڈ وکٹوں پہ اور خاص طور سے انگلینڈ جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف آپ نے ان چار کو ڈیبیو کرا دی اور ڈیڈ وکٹ بنا دی آپ دنیا بھر سے مطلب آپ پہ کرٹیزم ہو رہا ہے اور ان جو لڑکے جن آپ نے انٹرڈیوز کی جن کو ڈیبیو کرایا ان کا بھی مستقبل جو ہے آپ نے دعوہ بھائی تو جس طرح ان کے کپٹان بینن سٹوک نے جس طرح بالنگ اپنے بولر سے کروائی ہے جیمی انڈرڈیسن ان کے فاس بولر ہیں بیس عورز انہیں نے کروائیں ضرور ہیں دو دن کے اندر دیڑ دل کے اندر لیکن انہیں نے پرفارم اچھا کیا اپنے بولر کا استعمال اچھا کیا دیکھیں یہی تو خوبی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سوری ٹو سی بید آل ڈیو ریسپیکٹ بابر آزم نے انڈیویجل کیپسٹی میں انڈیویجل پرفارمنس ان کی بہت اچھی اور وہ نمبر ٹو نمبر مطلب ون چلے آ رہے ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالی ان کو نظرِ بچ سے بچائے اسی طرح وہ مطلب اپنی پرفارمنس دیتے رہے ہیں لیکن خدا کا باسطہ کہ بھائی آپ پاکستان کی بھی تو اوپر جانا چاہیے آپ تو نمبر ون نمبر ٹو جا رہے ہیں لیکن پاکستان کی ٹیم جو ہے نمبر پانچ اور نمبر چھے جا رہی ہے تو ایسی پرفارمنس اور ایسی کیپٹنشپ جو ہے وہ ٹیم کے لیے اچھی نہیں ہوتی اب جس طرح سے مطلب دیکھیں ہماری ٹیم ہے اور جو ہماری ٹیم کی ریپی ہو جس طرح سے بابر آزم پرفارمنس دے رہے ہیں تو ان کی کیپٹنسی میں بھی وہ ریپلیکشن نظر آنا چاہیے سر کیپٹنشپ پہ تو ان تنقید ہو سکتی ان کی بیڈنگ پہ تنقید نہیں ہو سکتی کیونکہ آج بھی انہوں نے سننچری سکور کی ہے میں وہی تو کہا کہ اللہ تعالی ان کے نظرِ بط سے بچائے ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں ان کے اچھی انڈیویجل پرفارمنس پہ لیکن ایسی مطلب کپتانی دیکھیں نا میاداد بھی میں مثال دیتا ہوں ہمیشہ کہ میاداد وہ کپتان ہوا کرتے تھے یا عمران خان کو لے لیں یہ ڈیشنگ ایٹیچوٹ تھا ان کا مطلب اگر بکٹے عمران جاوید میاداد کی قیادت میں ٹیم کو نہیں مل رہی ہوتی ہی تھی تو وہ خود جو ہے وکٹ کیپر کے پیڈ بان لے دے تھے اور وکٹ کیپر سے گیم کرواتے تھے اور اتفاق سے ایک آت دفعہ ایسا بھی ہوئے کہ وکٹ کیپر نے جب گیم کرائی تو آپ نے وکٹ لے لی تو آپ کو ورائیٹی پیدا کرنا چاہیے آپ کو جو ہے پتا ہونا چاہیے مطلب دوسرے کلاریوں کو اور جو کیمرے لگے میں دنیا کے شاہدین کو کہ ایک کپتان جو ہے گراؤنڈ کے اندر موجود ہے اور وہ متحرک ہے لیکن ہمارے ہاں جو ہے صحیح وقت پر صحیح ڈیسیشن نہیں لیے لے رہے ہیں صحیح وقت پر صحیح ڈیسیشن لیتے ہوئے کپتان حظر نہیں آرہے خاص کر بابا رازم فرانس اب جس طرح آپ کا ایونڈ ہے وہ ایونڈ کی آپ نے پک ضرور رکھی ہوئی کوئی پوسٹر نومر چیز آپ نے اپنے ڈیکس پر رکھی وہ ذرا ناظرین کو کیمرے پر دکھائیں ہمیں تاکہ ناظرین کو بھی پتا چلے کہ یہ ضبادست ایونڈ ہونے والا ہے سامنے کیمرے کی طرف دکھائیں آپ کو یقین ہے یہ ایک ہے پوسٹر اور یہ ہمارے اوفیشل اسپورٹ فور آزرستریشن کے پیش پہ آویلیبل ہے اس کا فارم بھی اور اس میں جو ہے فارم بھر کے آپ سب میٹ کر سکتے ہیں اور باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آویلیبل ہی ہمارے بلکہ تمام شوشل میڈیا پر بھی ہے تو ڈیریکٹر سے پوچھ لیتے ہیں ایونڈ ڈیریکٹر سے ڈیریکٹر صاحب یہ ضرور بتا دیں ایونڈ کے کہ اس ایونڈ کو جس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں تو مزید اور کیا کیا چیزیں آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ کرکٹ کے علاوہ کرکٹ کے علاوہ ہمارے ذہن میں تو کافی سپورٹس ہیں جس میں آرچری ہے آپ کا فوٹبول کا فوٹسول ہے اور ابھی ہمارے ہمارے چیرمن صاحب جو ہیں وہ سیمنگ کرنے چاہے تھے لیکن سیزن اب اس کا چلا گیا لیکن آپ کو یہ جب سیزن آیا گا تو اس میں سیمنگ کا ہے انشاء اللہ وہ سکولز کے لیول پر سیمنگ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی اس میں بلکل سیمنگ بھی نظر ہے عبد الرحیم صاحب ہے جس طرح میں نے یہ پوسٹر کے حوالے سے ان سے بات کی تھی فران صاحب سے ایسے ہی کوئی ایمیل یا ایمیل کوئی ہے جو ناظرین کو آپ ہمارے پروگرام کی توسط سے پہنچا سکیں دیکھیں اس پورٹ فور ایمیل بھی ہے ساری چیزیں موجود ہیں آفیشل جہاں پر یہ ہوسکتی ہے ہمارے اپنے ہمارے اپنے فارم باقی وہ پوری دیجٹر میڈیا جو ہے وہاں پر ساری چیزیں موجود ہیں اور ہماری پریس کانفر بھی موجود ہے جو ہم نے اسی ایونٹ کے حوالے سے بھی ہم نے یہ کی ہے ساری ہر چیز موجود ہے بلکل ہر چیز موجود ہے فرانسا بے کیا کہیں گے کتنا ضروری رول ہوتا ہے میڈیا کو انگیج کرنا ایسے ایونٹ کے لیے جی بالکل آج کل تو یہ ٹائم جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی میڈیا کا اور میڈیا کی انولمنٹ سے آپ بہت جلد جو ہے وہ اپنا میسیج کنوے کر سکتے ہیں خاص طور پر اسٹرگرام ہے فیس بک ہے ویٹس اپ اسٹریٹس ہیں آپ کے یوٹیوب سے ہیں یہ تمام وہ ٹولز ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اچھی آوڈینس جمع ہو جاتی ہے بلکل آوڈینس جمع ہو جاتی ہے عبدالعہیم صاحب یہ کیا ٹائمینگ ہے ایک اکیتیس دیسمبر کی آپ کی اسے میچز کی حوالے سے دیکھیں ڈے میں تو دو بجے سے ہم سٹارٹ لیں گے لیکن وہ سلپنس ہوگا سلپنس اور کزنس کا یہ ہوگا اور جو چھ بجے کے بعد یعنی ایوننگ میں جب ہم آ جائیں گے تو اس میں وہ فادر اور سنس کا سیگمنٹ چلے گا اور دس پہ تک انشاءاللہ ہم اس کو وینڈ اپ کریں گے اس نے ہمارے کچھ جو ہے گیس ریف آنر کے لیے ہمارے جو اعزازی چیزیں وہ ہمیں دسٹریبیوٹ کرنی ہے کچھ اوارڈ سرمنی ہے کچھ شیلدیں جو ہم دسٹریبیوٹ کریں گے اپنے اچھا شیلد اور دوسری اوارڈ سرمنی کی تو آپ نے بات کر لی اس ٹورنمنٹ کے اندر کوئی پرائز منی بھی آپ نے رکھی ہے جو جیتنے والی ٹیم ہو پرائز منی ہم نے نہیں رکھی لیکن ہم نے ٹروفی رکھی ہے اور وہ بھی جیسا ہی ہمارا یونک جو آپ نے کہا نا آئیڈیا تو ہماری ٹروفی بھی انشاءاللہ آپ کو یونک دے کر آئیں گے اچھا یہ فری آف کاسٹ ہے ایونٹ ہے کوئی انٹری وغیرہ انٹری ہے اس کی بلکل ہے لیکن بہت نہ صرف انٹری ہے یعنی پیار کی صورت میں انٹری ہے پورا فارم ہمارا فارم بھی ہمارا ہے اس کے تھروری ہم ریسٹر کر رہے ہیں بلکل اسٹری کر رہے ہیں فرانس صاحب جس طرح انہوں نے کہا کہ انٹری ہیں جب انٹریز زیادہ ہو جائیں گی تو پھر اس کو اب کیس طرح منٹین کریں گی کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ کرانچی کے اندر ایک بہت بڑا ٹیپ بول کرکٹ ٹورنیمنٹ منقید ہوا جہاں پر دو سو چونسٹھ ٹیمیں انہیں شرکت کی تھی پھر جب انہوں نے دوسرے ایونٹ کی تیاری کی تو وہاں پر چھے سو پلس ٹیمیں جو ہوتی بھی دکھائی دی رہی ہیں اور شہر قائد کے اندر شاید ٹیپ بول کرکٹ میں اس سے بڑا ٹورنیمنٹ شاید ہی ہوا ہو جس قسم کی ان کی کارکردگی اگر دیکھیں تو اب تک انہوں نے جس طرح فری انٹری پہ جو ہے چھے سو زائد ٹیمیں کرنی تو کوئی ایسا سیچیشن آپ نے بھی رکھا کہ اگر فری کر لیتے تو شاید زیادہ ٹیمیں ہو جاتی ہیں جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایک ای آرسی نے سیزن ون اور سیزن ٹو کیا تھا پاران اببہ صاحب چیئرمن اور بابر کمال ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور وہ فری انٹری تھا بلکل تھا یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے جتنے بھی ایونٹس کی ہیں وہ فری کی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس ایونٹ میں بھی ہم نے بہت جو ہماری انٹریفیس ہے وہ بہت ہم نے لو رکھی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ اس کے اندر ہم نے بہت سیلیکٹڈ لوگوں کو شامل کرنا ہے کیونکہ یہ ایک فیملی ایونٹ ہے اس ویسے ہم نے اس کو ٹائم ڈیوریشن بھی اس کا کافی بڑا رکھا ہے کہ اس میں ہم اپنی جو ہے کچھ پرائس ڈسٹریبیوشنز ہیں کچھ اس میں سارٹیویٹس ہوں گے کچھ اس میں میڈلز ہوں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم نے شامل کرنی ہیں اچھا بلکل شامل کرنی ہے اس ایونٹ کے حوالے سے ہم نے مزید بھی باتیں کرنی ہیں اور مزید مہمانوں کو بھی اپنے شو پر مدو بھی کیا ہوا ہے جس طرح بھی ذکر ہو رہا تھا شاید علی حاشوی صاحب کا تو وہ بھی اب ہمیں اسٹوڈیو پر انہوں نے جوائن کر لیا تو یقین ہے جب وقفے سے واپس ہم آئیں گے تو ان سے بھی ملاقات کرائیں گے اس وقت وقفے کیلئے کہا جا رہا ہے وقفے سے واپس آتا ہے اس گفتوں کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح ہمیں ذکر کر رہے تھے خاص کر رہے ہیں میچ اس کے حوالے سے پاکستان اور انگلینڈ کرکٹ ٹیموں کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے جس طرح فادر اینڈ سن سے جو ایونٹ ہونے جارہا ہے اکتیس دسمبر کو جو یو بیل سپورٹس کمپلیکس پہ کھیلا جائے گا اس کے حوالے سے تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے شو پہ جو ہے اسی حوالے سے مزید بھی مہمان آئیں گے تو اب ہمیں اسٹوڈیو پہ جوائن کر لیا ہے سید شاہید علی حاشمی صاحب نے جو چیرمین سپورٹس فار آل ایسیویشن کے ان سے بھی مزید بات کریں گے پہلے ہم تھوڑا سا ایک پیکج کی طرف چلے جائیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ نوی ایچ ایسی آل پاکستان ویمنز ریفل شوٹنگ چیمپنشپ کا باقعدہ طور پر آج آغاز ہو گیا دو روزہ ایونٹ ہے اور آج ایونٹ کا باقعدہ طور پر جو ہے افتتہ جو ہے ہمارے گورنر سندھ کامران تسوری نہیں کیا تو اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا وہ پیکج ہم پہلے آپ کو دکھاتے ہیں گورنر سندھ محمد کامران تسوری کا نیول شوٹنگ پی این ایس بہادر کارساز میں نوی ایچ ایسی آل پاکستان ویمنز ریفل شوٹنگ چیمپنشپ کا افتتہ کر دیا افتتہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ جامعات کے درمیان ریفل شوٹنگ کے مقابلے خوشائند ہے ایچ ایسی کے ڈائریکٹر اسپورٹ جاوید علی میمن کو ایونٹ کے نکات پر مبارک بات دیتا ہوں سرزید انیورسٹی کے چانسلر اور واش چانسلر کو بھی مبارک ہو ہماری افواج پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان نیوی کی دفاعی صلاحیتیں قابل ستائی سے ہیں گورنر سندھ کا مزید کہنا تھا کہ شوشل میڈیا کا دور ہے لیکن ہمارے نوجوان نسل اس کا غلط استعمال کر رہی ہے شوشل میڈیا پر تنقید کرنے کے بجائے اس کا درست استعمال ضروری ہے چیمپینشپ میں ملک بھر سے سولہ جامعات شرکت کر رہی ہیں چیمپینشپ میں ملک بھر سے سولہ جامعات شرکت کر رہی ہیں افتتائی تقریب میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ڈائریکٹر اسپورٹ جاوید علی میمن بھی موجود تھے شہزادہ مہین وینس ٹی وی کرانچی پیکیج آپ نے دیکھا اب اس پہ مزید بات بھی کر لیتے ہیں اس ایونڈ کے حوالے سے ریاض الدین صاحب سے ریاض صاحب کیسا دیکھتے ہیں ایچ ایسی کی جانب سے اگر ایس قسم کے ایونڈ منقی طور پر خاص کر ویمنز کے حوالے سے کیونکہ ریفر شوٹنگ بہت کم کھیلی جاتی ہے اور ایسے مواقع بہت کم قواتین کو ملتے ہیں جی بالکل شہزادہ مہین ابھی میری دو دن قبل ملاقات ہوئی تھی مبشر مختار صاحب سے جو کہ ڈائریکٹر سپورٹس ہیں سرسید یونیورسٹری کے تو ایڈیوکیشن ہائر کمیشن نے یہ ذمہ داری جو ہے ان کو دی تھی سرسید یونیورسٹری کو دونوں نے بہت ہی سرسید یونیورسٹری کو تو انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو آرگنائز کیا اور آج آپ نے دیکھا کہ گورنر سیند صاحب تشریف لائے تھے اور وہاں پہ ظاہر انہوں نے اپننگ سیرمنی تھی اور واقعہ بڑا اچھا مدبی کے پروگرام تھا دیکھیں خواتین کو ہمارے معاشرے میں مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ان کو اس طرح کی جو ہیلتی ایکٹیوڈیز ہیں اس میں مطلب ان کا پارٹسپیشن ہونا چاہیے اس لئے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اور جو ہمارے اس وقت ملک کے حالات ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ خواتین کو ہم بہت زیادہ اگنور کر رہے ہیں اور ان کے لئے وہ فیسلیٹیز نہیں ہیں جو کہ مطلب ملکوں میں ہمارے طرح کے ملکوں میں ہونے چاہیے جو بڑے شہر ہیں ایون مہا پہ بھی اس طرح کی مطلب فیسلیٹیز نہیں ہیں کہ کم از کم انڈور اسٹیڈیم ہو اگر آؤٹڈور اگر وہ کھیل نہ کھیل سکیں مطلب اپنی جو ہے ہیلتی ایکٹیوڈیز میں مطلب شامل نہ ہو سکیں آؤٹڈور کھیلوں میں تو کم از کم انڈور کھلوں کی فیسلیٹیز ہونی چاہیے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر ہائر ایڈیوکیشن نے اس طرح کے ایونٹس منقب کیے ہیں خواتین کے لئے تو یہ ایک بڑی اچھی ہے پوزیٹیو بات ہے اور اس طرح اس کو کنٹینیو رکھنا جائے گی خواتین کی بات ہو رہی ہے ریاض صاحب ہے تو چیئرمن ہے جو ہیں سید علی حاشمی صاحب ہے جو چیئرمن سپورٹس فور آل ایسیویشن کے ہیں خواتین پر بڑا کام کرتے ہیں کیا کہیں گے سب سے پہلے تو فادر اینڈ سنس پر بات میں بات ہوگی پہلے خواتین کے حوالے سے بات کر لیں کیونکہ خواتین کا تذکرہ چلنا ہے سب سے پہلے تو بہت شکریہ ریاض صاحب اور آپ لوگوں کا کیا پہمیں دعوت دیا آپ نے اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں خواتین کے حوالے سے بلکل ریاض صاحب نے پہلے ایک بات کہہ دی کہ ان کو ہیلدی اکٹیوٹیز کے لیے بلکل انوالف کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ ماں ہیں بیٹی ہیں بہن ہیں اور آگے جو معاشرے کو لے کے چلنا ان کو ہی لے کے چلنا ہے تو اس کے حوالے سے ہم نے آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں پچھلے دیر دو سال سے ہم امپاورمنٹ پر سپورٹس امپاورمنٹ پر بلخصوص کام کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم نے بہت بڑے بڑے ایونٹس کیے ہیں جو کہ صرف اسی لیے کہ ان کو مواقع بہت کم ملتے ہیں اور ہم نے بہت سارے جو ابھی چھے مہینے کا ہم نے اپنا ایک شیڈول تیار کیا وہ ہے جو میرے سامنے رکھا وہ ہے اس میں زیادہ تر پروگرامی خواتین کے حوالے سے بلکل وہ شیئر بھی کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کو شاید بھائی زرہ سا وہ شاید نظر نہ آئے ایسے آپ اپنے الفاظوں میں کرتے ہیں سامنے یہ زیادہ آسان ہو جائے گا الفاظوں میں میں بلکل بتا سکتا ہوں کہ ابھی ہم آرچری کے دو اسٹیجز ہم کر چکے انڈور جو ایک انٹرنیشنل لیویل کا ایونٹ ہوتا ہے جس میں خواتین اور حضرات دونے ہی حصہ لیتے ہیں لیکن آج کل جو اب تو جو بھی ہم ایونٹ کروا رہے ہیں تو اس میں مجھے جو تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے خواتین کے نظر آ رہی ہے یا تو مرد حضرات فکر معاش میں زیادہ مصروف ہو گئے ہیں ملکہ مہنگائی اتنی ہوگی تو یقین ان اس طرف زیادہ توجہ ہوگی ہاں چائل لیبر کے طرف بھی بچے جا رہے ہیں چھوٹے بچوں کو میں دیکھتا ہوں چونکہ میں پروفیشنل ایچ آر کا آدمی ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے اٹھارہ سال کے انیس سال کے بچے نوکریوں پر آ رہے ہیں تو اسپورٹس کے طرف سے بہت ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور خواتین کی جو ابھی ہم نے لاسٹ نور تاندورا جی ام خانہ میں ایک ایونٹ کیا تھا بیربو کے بیربو آپ شریہ ہم نے انٹروڈیس کی اس حوالے سے تو دھائی سو بچوں میں سے دو سو بچی ہیں تھی ماشاءاللہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو بچی میں شوق پیدا ہو رہا ہے ان کو مواقع مل رہے ہیں مواقع ملنے کے بئے سے شوق پیدا ہو رہا ہے اور پھر دوسرا اس میں میں آپ لوگ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہاں جب میڈیا آتا ہے بچے اپنے آپ کو ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں تو وہ ان کو ایک اور انکرشمنٹ ملتی ہے وہ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم ٹی وی پر نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک بہت بہت کردار ہے آپ لوگ کا تو اس کے لیے بہت بہت کردار ہے جہاں پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں سب سے زیادہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ گراؤنڈز کے اندر آپ لوگ موجود ہوتے ہیں ہم تو صرف ناظرین تک وہ چیزیں پہنچا رہے ہوتے ہیں شاید بھائی شاید بھائی جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا خاص کر بچے بڑے دور ہوتے جا رہے ہیں فادر انگ سنس کے حوالے سے جو ایونڈ مرتب کیا گیا ہے جو یو بیل سپورٹس کامپلیکس سے اکتیس دسمبر کو کھیلا جائے گا کیا کہیں گے اس ایونڈ کے حوالے سے وہی جو آپ نے کہا دوری جو ہو گئی ہے یہ جو گیجٹ ہمارے ہاتھ میں ہے اس کی وجہ سے دوری بہت زیادہ ہے دوری سے مراد یہی ہے رہتے تو ایک گھر پہ ہیں لیکن جب انٹری ہوتی ہے والد صاحب کی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے لیکن بہت ساری جگہ وہ جو مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ بچے بس ایک اس طرح سے نظر اٹھا کے اپنے باپ کو دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اپنے موبائل پر مصروف ہو جاتے ہیں والد صاحب اپنے الگ موبائل پر مصروف ہو جاتے ہیں والدہ اپنے الگ مصروف یہ تو اس سے دوریاں پیدا ہو گئی ہیں ہم اس دوریوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسپورٹس کے ذریعے اس لئے کہ ہم باقی عورتوں کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ اسپورٹس کے لوگ ہیں تو ہم اسپورٹس کے ذریعے یہ ایک بلکل یونیک آئیڈیا ہے میرے خال سے ریا صاحب بہت زیادہ کرکٹ کے ماہر ہیں شاید یہ فادر ان سن کا ڈبل وکٹ شاید پہلے نہ ہوا ہو ایک ذہن میں بات آئی تھی اور جیسے آپ نے کہا ہم اس کے بعد ہم فیملی ایوینٹ بھی کریں گے جس میں کہ پوری پوری فیملی کرکٹ کھیلے گی وہ انڈور ہوگی اس میں دادی دادا نانا نانی سب کھیلیں ہمیں سب کو ہیلڈی کرنا ہے شاید ہے آپ نے موبائل کی بات کی آج گورنرز ان بھی ویمنز ریفل شوٹنگ چیمپنشپ میں موجود تھے انہوں نے بھی اس حوالے سے بڑی نکتہ چینی کرتے دکھائی دی کہ بہت زیادہ جو شوشل میڈیا پہ اور خاص کر موبائلز کا استعمال شاید جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ غلط استعمال کر رہی بنایا تو اچھے مقصد کے لیے گیا تھا جس طرح سے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرز اور دیگر ڈیجیٹل میڈیا اور دیگر سوشل میڈیا بہت ساری چیزیں ہیں ٹک ٹاک یہ تعلیمی مقاصد کے لیے بنایا گیا تو یہ تو تربیت کے پر معاملات ہیں کہ تربیت ان کو کیسی دی جارہی ہے یا ان کا کیا نہیں کیا جا رہا ہے اب یہ کچھ دینے پہلے شاید لاسٹ میں آپ کے پروگرام میں میں نے بتایا تھا کہ آج کل وہ وہ کئی سیگریٹ ٹائپ کی کچھ چیز آئی گیا الیکٹرونک وہ بہت سارے بچوں کے بیک سے برامد ہوا اور سپلائی بھی بچے ہی کر رہے ہیں وہاں پہ تو یہ انسٹیوشنز کو پیرنٹس کو بے اپنے بچوں میں خیال کرنا چاہیے جہاں تک وہ نظر رکھ سکتے ہیں ظاہر ہے کہ میں خود جوب پہ ہوں اور میرے بیٹا پڑھنے جا رہا ہے تو میں جوب چھوڑ کر اس پہ نظر نہیں رکھ سکتا لیکن ایک حد تک ہمیں ان پر نظر رکھنے چاہیے اور جہاں جس انسٹیوشن میں جا رہا ہے ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ جب ہم ان کو وہاں بھیج دیتے تو پھر ان کی رسپونسیبیلیٹی شروع ہو جاتی ہے ان کو بھی ان تمام چیزوں پر خیال رکھنا چاہیے شہد بے جو ایوینڈ ہو رہا ہے اس حوالے سے کیا گئیں گے آپ آپ فادر اور سن کی بات کریں فادر اور سن اور جو سبلنگز ہیں کہ بھائی بھائی کو جوڑنا ہے مقصد اگر ساتھ کھیلیں گے ساتھ رہیں گے ساتھ کھیلنا شروع کریں گے پہلے جو ہم چھوٹے تو ہم اپنے بھائیوں کے علاوہ ہم کہیں اور بھی نہیں جاتے تھے ہم اپنے گھر پہ بہت زیادہ کھیلا کرتے تھے گھر پہ فوکس تھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ انوال ہوتے تھے شام کو والی صاحب آتے تھے وہ میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے اور ہم سارے بھائی بہن آپس میں کھیلا کرتے تھے چاہے بہنیں ہوں بھائیوں لیکن وہ دنیاں جو ہو گئے ہیں ہم فیملی کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فیملی کرکیٹ ایونٹ ہم کریں گے جو شاید پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا ہوگا ہے شدتے آپ نے last time charity matches بھی کروائیں اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ نے charity جو فلیڈ وکٹم کے حوالے سے بہت سارے میں نے دیکھا کہ camps لگے گئے تھے اور بہت ساری چیزیں آپ نے بھی سنی کہ بہت سارے لوگ تو اپنے اپنے گاڑیوں میں جب سامان آیا تھا لے کے بھاگ گئے یا ان تک پہنچی نہیں پایا ضرورت من لوگوں تک اس سے پہلے بھی جب زلزلہ آیا تھا اس میں بھی بہت سارے camps آیا تھے جرمنی سے جو پندرہ ہزار آئے تھے وہ پتہ نہیں کن کو ملے اللہ بہتر جانتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم لوگوں نے سوچے کہ ہم سپورٹس والے لوگ ہیں ہم اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں جو پرائز منی تھی وہ ہم نے مقصد چیریٹی والے اور سلاب زبگان تک جہاں پہنچنا چاہیے تھا جو لوگ پہنچا رہے تھے ہم نے وہ چیز ان تک پہنچا دی فران صاحب صاحب بھی بات فران صاحب چیریٹی میچ ہوتے ہیں اس کے جو فنڈز آتے ہیں آپ لوگوں نے تو اچھا کام کیا وہاں تک ان لوگوں کی مدد کے لیے پہنچا دی بہت سے جگہوں پہ ہم نے دیکھا چیریٹی میں ضرور ہوئے ان فنڈز جو سلاب زبگان جو لوگ تھے ان کے لیے لیکن وہ چیریٹی پیسے کہیں اور چلے گئے جی بالکل ایسے کئی اخباروں میں میڈیا چینلز پہ نیوز میں ہم نے یہ چیزیں پائنٹ آؤٹ ہوئی ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے کام کا خود جواب دے باقی یہ ہے کہ ہمارا تو جو موٹیف ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایسے مشکل اور پریشانی اور دکھی گھڑی میں ان کا بھرپور ساتھ دیں آپ ویسی ونٹر آ رہے تو جتنا بھی پوسٹیبلیٹیز ہو سکیں موسکٹو کوائلز وغیرہ اور مچھے دانیاں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ان تک پہنچا دیں اچھا آپ لوگ جو میچ کر آ رہے ہیں یہ ابھی فادر انسانس اس کے لیے کوئی امداد کے طور پر سلاب زندان کے لیے آپ نے کوئی امون رکھا ہے لاسٹ ایونڈ میں تو تھا فلرڈ وکٹم میں اس میں تو نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے جس طرح ابھی ہمارے پاس ٹورنمنٹ ایونڈ ڈائریکٹر بھی موجود تھے رہیم صاحب انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم ساتھ تاریخ سے ایک مزید ایک ایونڈ کرانے جا رہے ہیں تو اسی ایونڈ کے لیے کچھ ہے سیون جنوری ٹو 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 ٹی یہ ایک پہلا ایونڈ ہوگا کلینڈر یئر کا آزادی سپرسٹرہ لیگ اس ایونڈ کے اندر ہم بلکل اس چیز کا رکھیں گے کہ ایک مارجن ہو اس میں بلکل مارجن ہو ریاض صاحب ایک کیسا دیکھتے ہیں کہ ایسے ایونڈ جو فادر اینڈ سنس کے نام سے ہو اپنے خاندان والوں کو یقجہ کرنے پر اور جس کو شوق ہو خاص کر کرکٹ کا وہ اپنے گھروں سے نکل کر ایسے ایونڈ میں شرکت کریں دیکھیں شہزادہ بھائی بلکل اچھی بات ہے اور جیسے جیسے زمانہ جو ہے ترقی کی منازل تیہ کر رہا ہے میرے خاند سے اس طرح کی جیزیں جو ہیں جو کریئیٹیب ذہن جو لوگ رکھتے ہیں ان کے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں بلکل اپیشیٹ کرنا پڑے گا پھر عبد الرحیم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دیکھیں جب اس طرح کی کریٹیوٹی مطلب سامنے آتی ہے اور اس طرح سے آپ لوگوں کو ہیلتی ایکٹیوٹیز میں اگر آپ انوالف کرتے ہیں تو یہ تو ایک جہاد ہے آپ عبادت کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی شاید بھائی نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم جو ہے مطلب موبائل پہ لگے ہوتے ہیں گھر میں جائیں تو جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی موبائل میں لگے رہتے ہیں جو اس چیز کا درد دیتے ہیں کہ کیوں آپ لوگ موبائل میں لگیں لیکن یہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں جیسے ابھی ذکر گیا کہ لیپ ٹاپ ہے موبائل ہے یہ تو مطلب آپ کے لیے آسانیہ پیدا کی گئی تھی کہ آپ جو ہے اس سے مطلب فائدہ اٹھائیں دیکھیں اس ہر چیز کے پوزیٹیو اور نگیٹیو مطلب وہ ہوتی ہیں چیزیں اگر اس سے آپ پوزیٹیو کام لیں گے تو یہ آپ کے مطلب کے اعتماد میں بھی ساپا کرے گا آپ کے ایکسپوجر میں آپ کے ایکسپریئنسیں اور پھر آپ جو ہے اپنی لائف میں اس کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے تراکی کی منازل تیہ کریں گے لیکن اگر آپ اس سے نگیٹیویٹی میں مطلب اس کی چلے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ اپنا ذہن بھی خراب کریں گے آپ اپنی صحت بھی خراب کریں گے آپ اپنا وقت بھی برباد کریں گے اور جو آپ کے نزدیک آپ کی زندگی میں جو پوزیٹیو ٹارگیٹ ہیں جو چیزوں پر آپ نے فوکس کیا ہوتا ہے پھر آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں مطلب وہ چیزیں آپ اچھی نہیں کر پاتے جو آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے جو آپ کے ماباب سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے ہونا چاہیے تو میں بھی مطلب اس پروگرام کے تبسط سے یہی کہوں گا کہ یہ سمجھے ریا صاحب اسپورٹس فور آل ایسویشن جو ایونٹ کروا رہی ہے یہ خاص کر یقجہ کرنے کے لیے ایک فیملیز کے لیے ہے دیکھیں بالکل مطلب جیسے یہ کرا رہے ہیں اور اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ معاشرے میں پوزیٹیو تبدیلیاں لے کے آتی ہیں اور ہر جو بھی مطلب جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اس چیز میں اگر اپنا دامے درمے سکنے اگر حصہ لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بہت بڑی عبادت ہے اس لیے کہ دیکھیں آج کل کا جو معاشرہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی اقدار جائیں وہ کلیپس کرتی جارہی ہیں اور زندگی کے مختلف شعبے میں آپ کو اس کا ریفلیکشن نظر آ رہا ہوگا اور کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو اس سے باہر نہیں یہ کسی بھی آپ ڈپارٹمنٹ کا نام لینے اور اگر ہم آج سے بیس سال پہلے چل جائیں تو جن چیزوں کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ترقی کی جانب جا رہی ہیں لیکن جب ہم لوٹ کے دیکھتے ہیں تو ہم جو ہے اور پیچھے کی طرف جا رہا ہے میں سیدھی سی سادھی سی مثال دیتا ہوں کہ میں میں نے نائنٹین ایٹی سکس میں جب میں بہت چھوٹا تھا میں نے پہلا ٹور انگلینڈ کا کیا تھا اس کے بعد آن اینڈ آف میں مطلب ظاہر ہے کوریس کے لیے جاتے رہے آتے رہے لیکن اب میں یہ کے بعد دیکھے جو میں نے حالیت تین چار سال میں جو یورپ گیا ہوں یا جیسے اب یہ آسٹریلیا گیا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مطلب افسوس ہوتا ہے دیکھیں بہت سے چیزوں میں تو ہم نے بڑی ترقی کی ہے نو ڈاؤڈ ہمیں اس پہ مطلب مان بھی ہے فخر بھی ہے لیکن ہم جو ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے میں کہتا تھا ہم سو سال پیچھے ہیں اب ہم باہر سے آتے ہیں جو بھی لوگ آتے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے ہم دو سو سال پیچھے ہیں اس لیے کہ جو ہماری چیزیں ہیں ہم تو اور پیچھے جا رہے ہیں اور وہ لوگ آگے جا رہے ہیں تو مطلب دیکھیں جو بھی لوگ کیپسٹی میں رہتے ہوئے اگر یہ کرا رہے ہیں شاہد صاحب کرا رہے ہیں یا فران صاحب کرا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پوزیٹیف چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے لیے بڑی اچھی چیزیں ہیں اور اس طرح کی نہ صرف ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے بلکہ اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز لوگ منقب کر رہے ہیں ان کو ہمیں سپورٹ بھی کرنا جائیں شاہد صاحب بڑی زبادہ بات کہی کہ ایسے ایکٹیوٹیز کو سپورٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ ایونٹ کروا رہے ہیں یقیناً بہت سی مشکلات بھی ہوں گی اس ایونٹ پر کرانے کے لیے بہت سی مسائل بھی ہوں گے اور خاص کر جو مسائل میں نے تھوڑے دیر پہلے فرانس صاحب سے بھی بات کی تھی اسپانسرشپ کے حوالے سے تو کتنے مسائل آپ کو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں کرکٹ کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں تو اسپانسرشپ آسانی سے مل جاتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ملتی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اتنے نہیں ہوتے یا تو یہ کہلیں کہ شاید ابھی ہم نووارد ہیں اس میں یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی لیکن اب ہم نووارد نہیں ہیں اب ہمیں 2018 سے یہ کام کر رہے ہیں لوگ ہمیں جان گیا ہیں اور پہشان گیا اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مستقل ہمیں کام کرتے چلے جا رہے ہیں بلا تاتل کام کرتے چلے جا رہے ہیں تو اب ہمیں تھوڑے یہ لوگوں کے طرف سے آپ لوگوں کا بڑا اس میں کردار ہوتا ہے آپ لوگ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں اپنے طرف سے آپ کے چینل کے توسط سے بہت سارے لوگوں تک آواز جاتی ہے تو پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں واقعی یہ کام کر رہے ہیں اور دیکھتا ہے اس سے پہلے ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا آپ نے مجھے کہا تھا بچوں کے حوالے سے بلکہ کوئی کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ہم اس میں کبھی آپ کی یہاں سے توسط سے اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کٹس پریمیر لیگ کا آغاز کریں گے جو کہ پہلی ب رہے ہیں تو یقیناً کٹس پریمیر لیگ جب کرائیں گے تو یقیناً اسکول سے کانٹیکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا کیونکہ اسکول کے بغیر شاید کٹس کرکٹ پریمیر لیگ نہ ہو بلکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے ایم ایو تو سائنٹ کیا ہوا ہے بہت ساری اسکول اسسوسیشن سے لیکن اب اللہ کے شکر یہ ہو گیا ہے کہ ہم سے خود لوگ رابطہ کر رہے ہیں آج بھی انہرے پاس کال آئی کہیں سے کہ کورنگی میں بہت سارے بچے ہیں ہزاروں کے تعداد میں بچے ہیں جو کھیلنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جو اب تک جتنے بھی اسسوسیشنز کام کر رہی ہیں گورنمنٹ اسکول کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے لیکن اب ہم گورنمنٹ اسکول کی طرف بھی جا رہے ہیں ہم اس کا باقات ہے دیکھیں ہم سارے ڈسٹرک میں ہم اس کا ٹرائلز کرنے کے بعد اور ریل ٹیلنٹ تلاش کریں گے جیسے آپ لوگ کرکٹ میں بھی بات کر رہے تھے جو ایک اچھمبہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں مختلف طرح کہ چار سے پانچ پچھ لوگوں کو ڈیب ماشاءاللہ ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت بڑا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس تھنگ ٹینک ہے ہم سوچتے ہیں پہلے اور بہت عرصے کے بعد پھر ہم اس کو اناؤنس کرنے جاتے ہیں کہ پہلے ہم اس کی پوری تیاری کرتے ہیں اسکولوں سے ہمارے رابطے ہیں اور اس ایسوسیشن سے ہمارے ایمیو سائن ہوئے گئے ہیں گورنمنٹ اسکولوں سے بھی رابطے ہو گئے اور اب اللہ کا شکر یہ کہ وہ لوگ ہم سے خود بھی رابطہ کر رہے ہیں بلکل فرانس صاحب جس طرح گورنمنٹ اسکول کی بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول کے اندر کھیل ہونا اب شاید بہت زیادہ ناممکن دکھائی دے رہے ہیں چند اسکول سے ایسے ہیں جہاں پر گورنمنٹ کے اس میں کچھ ایونٹ ضرور ہو جاتے ہیں جی بلکل ایچی ہے جتنے بھی گورنمنٹ اسکول ہیں اب ان میں تو شاید کوئی مشہور اسکول بھی نہیں ہے جو ٹاپ ٹین پوزیشن میں سے آتا ہو اور باقی گورنمنٹ اسکول کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں وہاں پہ حکومت کی سرپرستی بھی نہیں ہے خاص طور پر اسپورٹس پہ تو بلکل بھی نہیں ہے اور ہم نے اسی لیے ڈیفرنٹ پروجیکٹس سٹارٹ کرنے سٹارٹ کی ہیں کہ جہاں پہ ہم گورنمنٹ اسکولوں پہ بھی جائیں گے اور وہاں پہ بھی مختلف ایونٹس کو آرگنائز کریں گے ملکل اورگنائز کریں گے ریا صاحب گورنمنٹ اسکول کی اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ کم گیمز کھیلے جاتے ہیں لیکن میں نے ابھی لاسٹ فائم دیکھا تیر اندازی کے مقابلے کورنگی میں ضرور منقض ہوئے وہاں پر تقریباً دھائی سے تین سو بچے اس ایونٹ کا حصہ تھے تو وہاں پر اور خاص کر لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں جس طرح تھوڑے دیر پہلے بات ہو رہی تھے لڑکیاں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں اب اسپورٹس میں شہدہ یہ مطلب گورنمنٹ اسکول کی بات نہیں ہے یہ ان شخصیات کی بات ہے جو ان اسکولوں سے وابستہ ہیں ویری کرتا ہے کہ مطلب اگر کسی گورنمنٹ کے اسکول میں ایک بہت ہی اچھا کوئی پی ٹی ماسٹر ہے یا ڈائریکٹر ہے تو وہ مطلب اس کی ویل کیا ہے وہ اسپورٹس کو کتنا مطلب یہ ترقی دینا چاہتا ہے اپنی بچیوں کے لیے بچیوں کے لیے کتنا مطلب چیزوں کو آرڈنائز کرنا چاہتا ہے تو یہ اس سے قطع نظر کہ دیکھیں ایک زمانے میں گورنمنٹ اسکول باقاعدہ مطلب کھیلوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کریا کرتے تھے ان کے ایک ڈائریکٹیز ہوتے تھے اور وہ سارا سامان اسکولوں میں موجود ہوتا تھا کہ وہ بچے جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور کھیلیں لیکن اگر آپ کسی اسکول میں مطلب وہاں پہ کر رہے ہیں تو یقینا جو ان کے پرنسپل ہوں گے جو ان کے سپورٹس لوگے ہوں گے یہ ان کی مطلب یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے بچوں کو مطلب انوال کیا کھیلوں میں تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے جیسے آپ نے کرنگی کا ذکر کیا تو یقینا وہ ہمارا جیسے ظاہر ایک مضافاتی علاقہ ہے اور اس جیسے جو علاقے ہیں اس میں بڑی کم مطلب بچوں کو فیسلٹیز ہوتی ہیں لیکن اگر ان جیسے علاقوں میں آپ جو جنہیں آپ اسماندہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر ان میں مطلب بچوں کے لیے ہیلتی ایکٹیوڈیز کوئی رکھ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو اسکول سے مطالق سے لوگ ہیں ان کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے یہی بات سے کنٹینیو کرتے ہیں شاہد صاحب کے بات ہے شاہد صاحب ہے اسپورٹس فور آل ایسیویشن کیا کردار ادا کرے گی اب مزید خاص کر اسکولوں کی سطح پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اسپورٹس ہوتے ہیں جو مختلف علاقوں میں بھی اگر دیکھیں جس طرح پسمندہ علاقی کی بات کرے کرنگی اورنگی بلدیا اور دیگر جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسپورٹس کا نظام جو ہے خاص کر اسپورٹس کا کمپلیکس جو ہیں وہ درم برم نظر آتے ہیں ملکل دیکھیں ایک تو آج ایک ایسا موقع بھی ہے آج ڈیسیبل ڈے بھی منائے جا رہا ہے تو ہمیں ان بچوں کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے اور جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کریں گے رحمانی صاحب اس میں ہیں اور پھر رکسان راشپوت ہیں فیضان باکر صاحب ہے جو ویل شیئر کے ان کو ٹریننگ بھی کراتے ہیں کرکٹ میں اس طرح کے جو لوگ جو کام کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے وہ ان کو ہم اس موقع پہ آج ڈیسیبل ڈے کے موقع پہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں گے اور جو آپ کہہ رہے ہیں اسکولوں میں گراؤنڈ موجود ہیں پرائیوٹ اسکولوں میں تو ایک سو بیز گز پہ بھی اسکول کھل جاتا ہے گورنمنٹ اسکول کے پاس سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے پاس جگہ بہت وافر مقدار میں موجود ہے لیکن وہ جنگل بنا ہوئے ہیں ہم نے کچھ عرصے پہلے ہم نے ویمنز کا تین چار کالوجز کا ایک ٹی بال ٹورنمنٹ کیا تھا تو وہ جنگل کا وہ نقشہ پیش کر رہا تھا فیسیلٹیز تھاری موجود ہیں اس ہمارے فارمر منسٹر تھے ڈاکٹر شاہ صاحب انہوں نے بہت زوردس گرانڈ بنا کے دیا تھا کے بلوک میں فوٹبال کا جو کہ اب جنگل کی شکل اختیار کر گیا ہے تو اس طرح کے جگہ ہیں جہاں سپورٹس کے فیسیلٹیز موجود ہیں گورنمنٹ کو یہاں سے میں اپیل کروں گا کہ اس پہ توجہ دیں تاکہ اس کو یوٹیلائز کیا جائے اور اس کے علاوہ جو پارکس ہیں اور گراؤنڈ ہیں ان کے بھی حالت کبھی ہم آپ سے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے آپ نے تھوڑے در پہلے ذکر کیا ڈیسیبل ڈے کے حوالے سے دنیا بھر میں ڈیسیبل ڈے منایا جا رہا ہے تو فرانس آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سے جس طرح فادر اینڈ سنس ایونٹ آپ کرانے جا رہے ہیں اکتیس دیسمبر کو ایسا ہی کوئی آپ ڈیسیبل کے لیے بھی کوئی ایونٹ کرکٹ کا مرتب کریں گے فرانس آپ جی بالکل کریں گے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی حال میں شامل رکھیں اور اس کا یہ ہے کہ ٹو تھاؤوزنڈ ٹوئنٹی تری میں جو بنے گا شاہد صاحب شہر میں سب آناؤنس کریں گے اور آپ لوگوں تک بھی پہچھا دیں گے ان کے ایونٹس کا بلکل بڑی زبدت بات کہی ریا صاحب ڈیسیبل دے آج دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھویں جو ہے ڈیسیبل نیشن چیمپنشپ جو ہے آج سے نیشن سٹیڈیم میں کراچی میں شروع ہو گئی جہاں پر چھے شہروں کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں چھے شہروں میں یہ ایونٹ منقید ہوں گے سولہ شہروں کی ٹیمیں اس ایونٹ کے اندر شرکت کر رہی ہیں تو کیسا دیکھتے ہیں اس ایونٹ کو بھی شاہدہ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ کافی عرصے بعد میں حالیہ سالہ میں یہ چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ ڈیسیبل پرسنز جو ہیں ان کے لیے پاکستان میں باقاعدہ کام کیا جا رہا ہے اور جو اس سے ریلیٹیڈ مطلب یہ کہ لوگ ہیں یا فیڈیشن ہے یا ایڈیشن ہے وہ کچھ نہ کچھ مطلب کام کر رہی ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ ڈیسیبل جو ہمارے بھائی بہنیں بچے ہیں ان میں میں ہی سمجھتا ہوں کہ زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں اور ذہنی صلاحیتیں بھی ان کی بڑی مطلب زبردست ہوتی ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں یقیناً وہ تھوڑے بہت ڈیسیبل ضرور ہوتے ہیں لیکن ان میں یہ ہمک ہوتی ہے یہ جذبہ ہوتا ہے یہ جوش ہوتا ہے اور یہ بلبلہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب کچھ کریں اور جب ان کو اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں تو ان میں ایک تحریک پیدا ہوتی ہے اور جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر کوئی کار کر دے گی دکھانے کا سید شاہد علی حاشمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ فرحان صاحب آپ کا بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور پروگرام میں عبد الرعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام کا احتتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب ظلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات